یہ سامنے جو پل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کبری بھی کہتے ہیں اسے مستفلہ کبری بھی کہتے ہیں دیکھیں یہ چھوٹا حجی جو آیا ہے ماشاءاللہ چھوٹا بچہ یہ کبوتروں کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ٹرولیز بھی لوگ لے کے پھٹھتے ہیں زیادہ تک سمان کی نکلوں مل کے لیے اگر آپ لوگ کو یاد آئے بہت سے لوگوں کو جب امرے پہ آئے تھے تو سب سے پہلے خانہ کا پہ جانے سے پہلے اس جگہ پہ آپ آئے تھے یہ چھوٹا ہی ہمیشہ ہی بڑی اسی یادوں کے ساتھ اقبال کرتا ہے ہمارا یہ بچوں کے لیے بڑے مزدار سے شوپنگ آپشنز موجود ہیں تو مختلف ڈیزائنز کی یہاں ملے ہیں شوپنگ میں پیچھے سے لوگ پچھ ہوتلیں ایسے بھی ہیں جو خانہ کبہ سے پانچ کلومیٹر بھی دور ہیں دو کلومیٹر دور ہیں تو وہاں سے لوگ اس ٹائم سے ہی شروع ہو جاتے ہیں نکل کے حرم کی طرف جانا یہ تھا وہ ٹیکسی کی بات کر رہے ہیں ہم اس سے بارگین کر رہے ہیں اب ہمیں تو اصل میں چاہیے کوئی جی ایم سی جو بڑی گاڑی جس پہ ہم بیٹھ کے چلے جائیں لیکن فلال یہاں پہ ٹیکسیز ہی اویلیبل ہو پا رہی ہیں صحیح یہ سمجھ نہیں آرہی کہ لوگ خرید رہے ہیں یا افتار کے لیے فری بانٹ رہے ہیں راشہ سے لگا ہے جس طرح فرید رہے ہیں لیکن غالبان وہ بیچی رہے ہیں جی ایم سی بھی خالی تھی اس لئے اس کو بھی یہ سوٹ نہیں کیا کہ اس میں ہم دو لوگ ہی جائیں سے اثر کی نماز ہونے میں تھوڑے ٹائم رہے گئے جس کی وجہ سے لوگ جو اب ہیں ہوتلوں میں سے نکل کے حرم کی طرف جا رہے ہیں بڑی تعداد میں اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بھی عمرہ کرنا ہے وہ بھی حرام پہنے حرم کی جانب گامزن ہے یہ سامنے جو پل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کبری بھی کہتے ہیں اور یہ والی جو کبری ہے یہ بہت مشہور ہے جن لوگوں نے عمرہ کی ہے وہ آپ لوگوں میں سے وہ جانتے ہوں گے کہ ابراہیم خلیل روڈ میں اگر آپ کا ہوتل ہے یا آپ کہیں سے بھی حرم کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ کو ہوتل اکروس بھی کبری واقع ہے تو یہ آپ کے رستے میں پڑتی ہے یا بہت سے لوگ جو مکہ مکرمہ آتے ہیں سب سے پہلے ان کو جو جگہ نظر آتی ہے یا جو نشانی بتائی جاتی ہے وہ کبری کی ہی بتائی جاتی ہے اسی کبری کی اسے مسچلہ کبری بھی کہتے ہیں اور یہ ابراہیم خلیل روڈ کے حرم کی طرف سے آتے ہوئے ٹیل پر واقع ہے بہت بہت گرینڈ قسم کی ہوتل واقع ہے چانوں طرف جاں بھی آپ دیکھیں اس پرانا سٹرکچر بھی موجود ہے جو کہ آہستہ آہستہ وہ رموف کر رہے ہیں ان کی جگہ نئے ہوتل بنا رہے ہیں یہ ہمارے رائٹ سائٹ میں جو سڑک ہے اس کا نام الہجرا روڈ ہے یا الہجرا سٹریٹ آپ کہیں اس کو خلیل روڈ ہے بہت بھوٹروں کو دانا ڈال دیں ملید ہے وہ یہاں پہ ہے یہ چھوٹا ہجی جو ہے ماشاءاللہ چھوٹا بچہ بھوٹروں کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہے فلپین کا مسئلس ہوتا ہے فلپین کا اندونیشیا ملاشیا اس طرح کی فیچر ہے اس بچے مکہ مکرمہ کے لئے ایکشن نگر آ رہی ہے جو لوگ مکامی یہاں پہ رہتے ہیں ان کی دھا رہے ہیں یہ ہوتل نہیں ہے سامنے ہوتل ہی ہے اس سے پیچھے جو آپ کو دور آ رہا ہے یہ ٹرولیز بھی لوگ لے کے پھٹھتے ہیں زیادہ تک سامان کی لطل عمل کے لئے خرم ہے کیونکہ سامان بڑے بڑی اس قدار میں جانا ہوتا ہے اسرار کے وقت تو ٹرولیز یہ بہت کام آتی ہیں آپ کارٹنز ہجوز کے کھانے کی چیزوں کے خجوروں کے اس پر رکھ کے لے جاتے ہیں ہوتل کے علاوہ جو کاروبار یہاں میں وہ چلتا ہے وہ ہے سالون کا یا باربر شاپ کا اس میں زیادہ تر پاکستان ہی یہاں پہ آپ کو ملے گے باربر شاپ چلانے والے جو لوگ ہیں اور اس میں بھی ساؤس پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں دیگر جسوں سے بھی ہوں گے لیکن ساؤس پنجاب کے لوگ اس پر کام کرتے ہیں میں جب زندگی میں پہلی بار خانہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تھا سامنے والی سڑک پہ آیا تھا ہمیں بس نے اتا رہا تھا اور بہت دیر تھا ہمیں ہوتل نہیں سمجھ جا رہا تھا کام پہ آیا کبھی ہم ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے کبھی کسی سے اشاروں میں پوچھتے تھے ہر بھی آتی نہیں تھی پاکستانی جو تھے وہ کوئی ملتے تھے تو وہ پوری طرح سے ملے بکوں سے اگاہ نہیں ہوتے تھے ہوتل کے کافی تک ہو دو کے بعد دو تین گھنٹے کے بعد سڑک پہ ہی روضہ افتار کرنے کے بعد میں اپنے ہوتل پہ پہنچا تھا ہوتل میرا ادھر ہی تھا جہاں سے ہم نے یہ ویڈیو شروع کی ہے حالانکہ بظاہر اتنی دور نہیں تھا لیکن پتہ جو نہیں تھا بہت دیر تک ڈونڈتے رہے یہ پارکنگ پلازہ بنا ہو ہے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا نظام کافی منظم ہے پھر بھی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لیکن جتنے لوگ یہاں آتے ہیں ان کو کیٹر کر دیتا ہے تو اس پوائنٹ آف ویسے میں کہا رہا ہوں کہ یہ کافی اورگنائز نظام ہے یہاں ٹرانسپورٹ ہوتل اور ویزا سرویسز آپ کو تو ایک ہی بندے سے ملتی ہیں لیکن پیسے اس کے مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں جس کو یہ شرکہ کہتے ہیں عربی میں وہ ہر شرکے کی اپنی بسیز ہوتی ہیں وہ آپ کے ویزا کے پرینٹ کے اوپر لکھی ہوتی کہ آپ کس شرکے کے ذریعہ ہیں تو وہ انگیج کرتے ہیں آگے ٹرانسپورٹ کو تو یہ ملٹی لیٹرل سسٹم پر چلتا ہے سارا عمرہ اور حج کا آپریشن اس پر کوئی ایک آدمی یا ایک کمپنی یا کوئی ادارہ انوالف ایک نہیں ہوتا ہر کام کے لیے مختلف ادارے کی انوالمنٹ ہے یہاں پر اور بڑا کامیں ابھی سے یہ کر لیتے ہیں ان کی مینجمنٹ سکیل بہت شاندار ہے اور اپنی ہونوں یہ اکوائر کر لیتے ہیں پوری دنیا سے لوگوں کو انگیج کر لیتے ہیں اچھے نظام بناتے چلاتے ہیں کام یہ اب آگئی ہے اگر آپ لوگوں کو یاد آئے بہت سے لوگوں کو جب امرے پہ آئے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ جانے سے پہلے اس جگہ پہ آپ آئے تو سامنے سامنے کی جانت جو جو کہہ اوزہ سے ہم جائیں تو خانہ کعبہ کو جاتا ہے مسجد الحرام کو سامنے بورٹ بھی لگا ہوگا علا مسجد الحرام اور یہ جو ہے سڑک اس پر چلتا ہے مدینہ منبرہ کے جانب ہم جاتے ہیں یہ چوک ہمیشہ ہی بڑی اکسی یادوں کے ساتھ اس تقبال کرتا ہے ہمارا ابراہین خلیل روڑی سے کہتے ہیں پر چلتا ہے پر چلتا ہے پر چلتا ہے سڑک کراس کیا ہے ہم نے بھی اب کسی بس یا جی ایم سی کی تلاش میں ہم اپنے اپریٹر کی پروگرام کے مطابق نہیں جا رہے ہیں اسے تھوڑا پہلے ہم جا رہے ہیں مدینہ منبرہ تو اس کے لئے ہمیں خود سے ٹرانسپورٹ لینے پڑے گئے چلتا ہے مچوں کے لئے بڑے مزدار سے شوپک آپشنز موجود ہیں تو مختلف ڈیزائنز کی یہاں ملے ہیں اور جو نیلے کلر کی بوتل لگی بھی ہے یہ بڑی ہینڈی رہتی ہے لائٹ ہوتی ہے آوے زمزم بھڑنے کے لئے یہاں پہ موبائل ٹاور پڑے مزدار کے لگے ہوتے ہیں ہم تو یہاں پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ وہ چار دوباری کے اندر کو جگہ کرائے پہ لے کے موبائل کمپنیس ٹاور لگاتی ہے یہاں آپ کو جگہ جگہ اس طرح کے سامنے جس طرح زیان کا ٹاور نظر آ رہا ہے وہ اس طرح کا لگام ملتا ہے اور کئی جگہوں پہ تو ڈیزائن والا ہوتا ہے ڈیزائن لگا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ جون جون افتار کا وقت قریب آتا ہے یہ سڑک ساری جو ہے افتار کی جو بانٹی جانے لئے چیزوں سے سچ جاتی اس طرح سے کہ گاڑیاں آ جاتی ہیں ڈالے جنہیں آپ کہتے ہیں آئی ایس گاڑیاں ان میں لوگ سامان لاد کے لئے آتے ہیں جس کے اندر بریانی خجوریں آبے زمزم کی بوتلیں جوسیز وہ سارے کچھ سے لٹرلی یہ سڑک فل ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کو روک روک کے ان کو زبردستی ایک طرح کر دے جاتے ہیں کہ پیسے سے لوگ پوش ہوتلز ایسے بھی ہیں جو خانہ کبہ سے پانچ کلومیٹر بھی دور ہیں دو کلومیٹر دور ہیں تو وہاں سے لوگ اس ٹائم سے ہی شروع ہو جاتے ہیں نکل کے حرم کی طرف جانا تاکہ وہ اثر کی نماز بھی فرد وہاں پر چھل سکتے ہیں اور آگے جو ہے افتار بھی کر سکیں ٹائم لی یہ تھا وہ میں تو ٹیکسی کی بات کر رہے ہیں ہم ان سے بارگین کر رہے ہیں کیا حال ہے؟ کہاں سے آپ؟ بنگلہ دیش سے وہ کیا نام ہے؟ کتنے پیسے مانگتے ہیں؟ دائیں نہیں رہے اب ہمیں تو اصل میں چاہیے کوئی جی ایم سی جو بڑی گاڑی جس میں ہم بیٹھ کے چاہیے ہیں لیکن فلال یہاں پر ٹیکسیز ہی اویلیبل ہو پا رہی ہیں لیکن ہمیں ہماری مطلوبہ سواری مل جاتی ہے موسم آج بڑا شاندار ہے جو کریکٹریسٹک گرم موسم ہوتا ہے یہاں کا وہ نہیں ہے جب سے ہم آئے ہیں موسم ٹھنڈا ہے بڑا مزیدار موسم چل رہا ہے جب سے ہم آئے ہیں موسم ٹھنڈا ہے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ لوگو خرید رہے ہیں یا یہ افتار کے لیے فری بانٹ رہے ہیں راشہ سے لگا ہے جس طرح فرید دے رہے ہیں لیکن غالبان وہ بیچی رہے ہیں ٹیکسی آپ یہاں پہ ٹیکسی والے لمبی طرح آرہا کر تباہ ازمائی کر رہی ہے کہ ہمیں وہ سواری کے طور پر بٹھانے لیکن وہ جیسے دیکھنے کے دو لوگ ہیں تو انہیں لگ رہا کہ یہ ڈیل جو ہے نا کمپیٹیٹیو نہیں ہوگی اس لئے وہ ہمیں مادرت کر کے جاتے جا رہے ہیں پیچھے یہ جی ایم سی گاڑی آئی ہے جو بڑی ہوتی ہے اس میں امید ہے کہ ہم زیادہ سواریاں ہو جائیں گے تو ہم جا پائیں گے اسلام علیکم مدینہ منورہ دو جی ایم سی بھی خالی تھی اس لئے اس کو بھی یہ سوٹ نہیں کیا کہ اس میں ہم دو لوگ ہی جائیں گے یہاں تھے مدینہ بھی تھوڑی دیر ویٹ کریں گے اگر ملتی بھی تو ٹھیک ہے نہیں تو مجھے یاد ہے کہ لازم میں گیا تھا تو خانہ کعبہ کی بیک سائٹ جسے بابل امرہ جہاں سے انٹری ملتی ہے وہاں پہ گاڑیاں زیادہ تھی بسیں بھی تھی اور جی ایم سی بھی ملتی ہج صاحب کیا کرنا ہے پھر ادھر ہی رکنا ہے وہ کہتا ہے دو لوگوں کے لئے مشکل ہے ان کی کوئی ڈیل ہوگی لگتا ہے کہ لوگ زیادہ ہیں شاید ان کے ساتھ کو انہوں نے لے گاڑی کو ڈی ایم سی کو وہ انکل جو فروٹ والے تھے وہ سیل ہی کارتے تھے بانٹ نہیں دیتے اب پیسے لیتے ہو دیکھیں میں نے اس کو تو پتہ لگا ملتی ہے ملتی ہے